میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالات جتنے بھی خراب آ جائیں مغول جتنا بھی بگڑ جائیں امت پر دشواری جتنی بھی آئے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ دین اسلام ہے یہ مسلم کے لفظ ہیں حضور فرماتے ہیں یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور فرمایا ایک جماعت ہوگی پوری میری امت کی جو دین اسلام کے دفاع میں کام کرتی رہے گی جد و جہد کرتی رہے گی کوشش کرتی رہے گی ہمت کرتی رہے گی میرے عزیز حضور نے فرمایا ہمیشہ یہ دین قائم رہے گا اور ایک جماعت ہمیشہ اس دین کے لیے کام کرتی رہے گی اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک سو سال کے بعد تو اللہ ضرور اس امت میں کیسا شدس پیدا کرے گا یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود جو اس دین کی نئے سرے سے تجدید کر دے گا وہ لوگ آتے رہے جب حالات بڑے بگرے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آگئے حالات کا رخ بدل کے رکھ دیا پھر معاملات بڑے بگڑے تو امام شافعی جیسے لوگ آگئے غوثی آزم جلانی جیسے لوگ آگئے حالات بڑے بگلے تو شیخ عبدالعاق محدث دیلوی جیسے لوگ آگئے ہندوستان میں جب ماحول بڑا کٹھن ہوا تو حالہ حضرت فاضل بنیلوی جیسے لوگ آگئے ہر صدی کے سیرے پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد بیجے گا حضور کا وہ غلام دین کو نئے سیرے سے تازہ کرے دین کے چمن میں ہمیشہ باہر رہے گی ہمیشہ نورانیت رہے گی ہمیشہ نورنالہ نور رہے گا یہ کام صرف کرنے کا کام کیا ہے یہ دین تو پھلے گا پھولے گا جو آگے بڑھ کے خدمت میں حصہ ڈال لے گا نا وہ اپنا نفع کرے گا یہ قرآن پاک ہے اللہ فرماتے ہیں لوگو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمع دے گا تمہیں استقامت دے تم آگے اور دین کی مدد صرف پیسوں سے نہیں ہوتی کوئی شخص سمجھے کہ فقط مال سے مدد ہوتی ہے جب آپ وقت پر آ کر مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں تو یہ بھی آپ دین کی خدمت ہی کرتے ہیں جب آپ دینی اجتماعات کی رونت بڑھاتے ہیں تو یہ بھی آپ دین کی خدمت ہی کرتے ہیں جب آپ کسی دین کے طالب علم کا حوصلہ بڑھا دیتے ہیں بیٹے بڑی بات ہے قرآن پڑھتے رہنا یہ بھی آپ خدمت ہی کرتے ہیں جب آپ دین کے بارے میں کسی جگہ بیٹھ کے اچھی بات کر دیتے ہیں یار اللہ کا فضل ہے ہمارے دین میں یہ 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 خیر اللہ نے رکھی یہ بھی آپ دین کی مدد ہی کرتے ہیں آپ کسی بھی جگہ کسی بھی حوالے سے دین کے لیے کوئی بھی پیغام دیتے ہیں کوئی بھی بات کرتے ہیں تو آپ دین کی یہ ساری خدمات دینیاں ہیں یہ سارا درد ہے یہ سارا ذوق ہے ہم اپنا اپنا حصہ جس طرح بھی ملا سکے دین کی حمایت میں دین کی مدد میں جہاں کوئی ایسی بات ہو رہی ہو وہاں ہم دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں ہر شخص اپنے اپنے مقام پر دینی ابلاغ میں دین کی تبلیغ میں اپنا کردار ادا کرے ایک جملہ کوئی بول دے نا رسول پاک کے دین کی مدد میں ایک جملہ یعنی کسی کو صرف اتنا کہہ دینا کہ یار تو اپنے بیٹے کو تیرے پانچ میٹے ہیں ایک کو قرآن مجید کا عالمی بنا دے تو کہہ کے چلا گیا اور تجھے خبر بھی نہیں کہ شاید اس نے تیری وجہ سے اسے داخل کرایا ہے لیکن وہ اگر آ گیا پڑ گیا تو دیکھ تجھے حجر اللہ کتنا عطا فرمائے آدھا جملہ بول کے دین کے معاملے میں معاملے بنے کوئی خیر کا لفظ بول کے معاملے بنے ہم نہ عمت نہیں کرتے ہم کہتے ہیں وہ فلانا کرے گا بڑا آدمی کرے گا مولانا کریں گے پیٹ صاحب کریں گے اپنا اپنا عصا اپنی اپنی خیر حضرت عمر نے بھی بڑا کام کیا ہے دین کی خدمت میں پر سیدنا بلال کی خدمت کا کوئی انکار کر سکتا ہے ڈیوٹی حضرت صدیق اکبر کی بھی زیادہ ہے پر جناب سلمان فارسی کی خدمت کا انکار کیا جا سکتا ہے ہر ایک نے کام کیا ہر نکتے کا اپنا اروج ہے اپنی اپنی اور یہ دین غالب ہوگا غالب یہ مجھ سمجھیں تھوڑے سے حالات کمزور آئے ہیں اور تھوڑا سا مسلمان محکوم ہوئے ہیں مالیت اور اپنی کتانیوں کی وجہ سے ہوئے اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوئے اپنے عامال کے سبب ہوئے تو ڈرڈر کے نہ جیئے